چھبیسوں باب ازحاق جرار میں جا بستا ہے اور اس ملک میں اس پہلے کال کے علاوہ جو ابراہام کے ایام میں پڑا تھا پھر کال پڑا تب ازحاق جرار کو فلسطیوں کے بادشاہ ابھی ملک کے پاس گیا اور خدا مند نے اس پر ظاہر ہو کر کہا کہ مصر کو نہ جا بلکہ جو ملک میں تجھے بتاؤں اس میں رہ تو اسی ملک میں قیام رکھ اور میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تجھے برکت بخشوں گا کیونکہ میں تجھے اور تیری نسل کو یہ سب ملک دوں گا اور میں اس قسم کو جو میں نے تیرے باپ ابراہام سے کھائی پورا کروں گا اور میں تیری اولاد کو بڑھا کر آسمان کے تاروں کی مانند کر دوں گا اور یہ سب ملک تیری نسل کو دوں گا اور زمین کی سب قومیں تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گی اس لیے کہ ابراہام نے میری بات مانی اور میری نصیحت اور میرے حکموں اور قوانین و آئین پر عمل کیا پس ازحاق جرار میں رہنے لگا اور وہاں کے باشندوں نے اس سے اس کی بیوی کی بابت پوچھا اس نے کہا وہ میری بہن ہے کیونکہ وہ اسے اپنی بیوی بتاتے ڈرہا یہ سوچ کر کہ کہیں ربکہ کے سبب سے وہاں کے لوگ اسے قتل نہ کر ڈالیں کیونکہ وہ خوبصورت تھی جب اسے وہاں رہتے بہت دن ہو گئے تو فلسطیوں کے بادشاہ ابی ملک نے کھڑکی میں سے جھاک کر نظر کی اور دیکھا کہ ازحاق اپنی بیوی ربکہ سے ہنسی کھیل کر رہا ہے تب ابی ملک نے ازحاق کو بلا کر کہا کہ وہ تو حقیقت میں تیری بیوی ہے پھر تُو نے کیوں کر اسے اپنی بہن بتایا ازحاق نے اسے کہا اس لیے کہ مجھے خیال ہوا کہ کہیں میں اس کے سبب سے مارا نہ جاؤں ابی ملک نے کہا تُو نے ہم سے کیا کیا یوں تو آسانی سے ان لوگوں میں سے کوئی تیری بیوی کے ساتھ مباشرت کر لیتا اور تُو ہم پر الزام لاتا تب ابی ملک نے سب لوگوں کو یہ حکم کیا کہ جو کوئی اس مرد کو یا اس کی بیوی کو چھوئے گا سو مار ڈالا جائے گا اور ازحاق نے اس ملک میں کھیتی کی اور اسی سال اسے سو گناہ پھل ملا اور خدا من نے اسے برکت بخشی اور وہ بڑھ گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی یہاں تک کہ وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا اور اس کے پاس بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور بہت سے نوکر چاکر تھے اور فلسطیوں کو اس پر رشک آنے لگا اور انہوں نے سب کوئیں جو اس کے باپ کے نوکروں نے اس کے باپ ابراہام کے وقت میں کھو دے تھے بند کر دیئے اور ان کو مٹی سے بھر دیا اور ابھی ملک نے ازحاق سے کہا کہ تُو ہمارے پاس سے چلا جا کیونکہ تُو ہم سے زیادہ زور آور ہو گیا ہے تب ازحاق نے وہاں سے جرار کی وادی میں جا کر اپنا ڈیرہ لگایا اور وہاں رہنے لگا اور ازحاق نے پانی کے ان کوئوں کو جو اس کے باپ ابراہام کے ایام میں کھو دے گئے تھے پھر کھو دوایا کیونکہ فلسطیوں نے ابراہام کے مرنے کے بعد ان کو بند کر دیا تھا اور اس نے ان کے پھر وہی نام رکھے جو اس کے باپ نے رکھے تھے اور ازحاق کے نوکروں کو وادی میں کھو دے کھو دے بہتے پانی کا ایک سوتا مل گیا تب جرار کے چرواہوں نے ازحاق کے چرواہوں سے جھگڑا کیا اور کہنے لگے کہ یہ پانی ہمارا ہے اور اس نے اس کونے کا نام اسک رکھا کیونکہ انہوں نے اس سے جھگڑا کیا اور انہوں نے دوسرا کونہ کھو دا اور اس کے لیے بھی وہ جھگڑنے لگے اور اس نے اس کا نام ستنا رکھا سو وہ وہاں سے دوسری جگہ چلا گیا اور ایک اور کونہ کھو دا جس کے لیے انہوں نے جھگڑا نہ کیا اور اس نے اس کا نام رہو بوت رکھا اور کہا کہ اب خداون نے ہمارے لئے جگہ نکالی اور ہم اس ملک میں برو مند ہوں گے وہاں سے وہ بیر سبح کو گیا اور خداون اسی رات اس پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں تیرے باپ ابراہام کا خدا ہوں مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تجھے برکت دوں گا اور اپنے بندے ابراہام کی خاطر تیری نسل بڑھاؤں گا اور اس نے وہاں مذبہ بنایا اور خداون سے دعا کی اور اپنا ڈیرہ وہیں لگا لیا اور وہاں ازحاق کے نوکروں نے ایک کونہ کھو دا ازحاق اور ابی ملک میں معاہدہ تب ابی ملک اپنی دوست اخوزت اور اپنے سپہ سلار فیکل کو ساتھ لے کر جرار سے اس کے پاس گیا ازحاق نے ان سے کہا کہ تم میرے پاس کیوں کر آئے حالانکہ مجھ سے کینا رکھتے ہو اور مجھ کو اپنے پاس سے نکال دیا انہوں نے کہا ہم نے خوب صفائی سے دیکھا کہ خداون تیرے ساتھ ہے سو ہم نے کہا کہ ہمارے اور تیرے درمیان قسم ہو جائے اور ہم تیرے ساتھ اہد کریں کہ جیسے ہم نے تجھے چھوہ تک نہیں اور سوا نیکی کے تجھ سے اور کچھ نہیں کیا اور تجھ کو سلامت رکھست کیا تو بھی ہم سے کوئی بدین نہ کرے گا کیونکہ تو اب خداون کی طرف سے مبارک ہے تب اس نے ان کے لیے زیافت تیار کی اور انہوں نے کھایا پیا اور وہ صبح صویرے اٹھے اور آپس میں قسم کھائی اور ازحاق نے ان کو رکھست کیا اور وہ اس کے پاس سے سلامت چلے گئے اسی روز ازحاق کے نوکروں نے آ کر اس سے اس کوئے کا ذکر کیا جسے انہوں نے کھودا تھا اور کہا کہ ہم کو پانی مل گیا سو اس نے اس کا نام سبا رکھا اسی لیے وہ شہر آج تک بیر سبا کہلاتا ہے ایساؤ کی غیر قوم بیویاں جب ایساؤ چالیس برس کا ہوا تو اس نے بیری ہتی کی بیٹی یہودت اور ایلون ہتی کی بیٹی بشامت سے بیعہ کیا اور وہ ازحاق اور ربکہ کے لیے وبالے جان ہوئیں